جے ہند اور جہار جھارخن کی دھرتی صرف بھوگولی گروپ سے رتن گربانی اس کے گرب سے کئی ایسے رتن کئی ایسے کرانتی کاری رتن پیدا ہوئے ہیں جس کے بارے میں ہم اور آپ بہت کم جانتے ہیں یا بہت کم پڑھے ہیں ہمارا دربھاگ ہے کہ ہمارے اتحاس میں انگریج سے لے کر کے ہماری گلامی کے بارے میں تو ہمیں بتا دیا گیا لیکن ہماری سرجمی پر کیسے کرانتی کاری یوہ کیسے کرانتی کاری یودھہ تیار ہوئے تھے کیسے ہمارے ماتی سے نکلنے والے اور ہمارے ماتی کے لیے بلیدان دے دینے والے لوگوں کے بارے میں ہم لوگ بہت کم پڑھ پاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ویسے ہی دو کرانتی کاری یوہ بھائیوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں سیدھو اور کانہو کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ 1857 کا ویڈرو بھارت کا سب سے پہلا سوطنطرہ سنگرام ہے لیکن اس سے بھی پہلے جھارکھنڈ کے دھرتی پر ایک بہت بڑا ویڈرو ہوا تھا جسے ہم سنتھال ویڈرو کے نام سے جانتے ہیں اور اسی سنتھال ویڈرو کے جنک تھے سیدھو اور کانہو تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں اس احتحاسک ویڈیو کو جب ہم لوگ سیدھو کانہو کے بارے میں بات کریں تو اس کہانی کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سندھو کانہو کا جنم کہاں ہوا تھا آپ دیکھ رہے یہ جھارکھنڈ کا نقصہ ہے دوستو یہ جھارکھنڈ کا نقصہ ہے اور جب ہم لوگ اس جھارکھنڈ کے نقصے کو یہاں سے کاٹتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ جھارکھنڈ پاچ پرمنڈل میں بٹا ہوا ہے تو اس میں سے ایک پرمنڈل نکل کر کے آتا ہے ہمارا سنتھال پرگنا جیسے پرمنڈل یہاں پہ ہے پلامو چھوٹا ناکپور دچھنی چھوٹا ناکپور کولہان اور سنتھال تو یہی سنتھال پرگنا میں جنم ہوتا ہے کس کا سیدھو اور کانہو کا ان کے دو بھائی اور رہتے ہیں چاند اور بھیرہ دو بہن ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے دیکھیں انگریج جو ہمارے راجے میں آئے تھے جھارکھنڈ میں پرویز کیے تھے وہ کولہان کی راستے آئے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ادھر بنگال کا چھتر پڑتا ہے تو بنگال کے چھتر سے ہی انگریج کولہان کے سنگھ بھوم والے چھتر میں یہ جو علاقہ ہے ہمارا یہ سنگھ بھوم کا ہے تو سنگھ بھوم والے علاقے میں سے چھارکھنڈ میں پرویز کیے تھے تو آئیے دوستو اب ہم لوگ سمجھتے ہیں انگریجوں کے بارے میں کہ چھارکھنڈ میں پرویز کرنے سے پہلے بھارت میں کیسے پرویز کیے انگریج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے اسٹھ انڈیا کمپنی کے بارے میں 31 دسمبر 16 اسوی میں انگلینڈ میں اس کی اسٹھاپنا ہوتی ہے اند مہا ساگر چھتر میں سمودری بیاپار کرنے کے بدست سے اس اسٹھ انڈیا کمپنی کو بنایا جاتا ہے 20 میں 14 سا انتھانوی اسوی میں یوروپ کا پہلا ناغرک واسکو ڈگاما بھارت کے کیارلا کے کالکٹ بندرگاہ میں آ جاتا ہے کالکٹ بندرگاہ میں آتا ہے لوگوں سے ملتا ہے جلتا ہے باتشت کرتا ہے اور بھارت کی کھانے کھاتا ہے بھارت کا جب وہ کھانا کھاتا ہے تب اس کی مسالے اس کے بڑے سوادشت لگتے کہ یوروپ میں تو ایسا کھانا بنتا ہی نہیں ایسا مسالہ تو ہے ہی نہیں تو مسالوں کو خرید کر کے وہ یوروپ چلا جاتا ہے اور یہاں سے کم قیمت میں خرید کر کے یوروپ میں جا کے وہ مہنگی قیمت میں ان مسالوں کو بیچا کرتا تھا یورپ کے لوگ دھیرے دھیرے اس مسالوں کے سوکین ہونے لگے وہے لوگ جب پتا کرتے ہیں کہ باسکوڑ دگا میں یہ مسالہ کہاں سے لاتا ہے تب انہیں بھارت کے بارے میں خبر ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے یورپیان لوگوں کا بھارت میں آگمن ہوتا ہے جب سمودری ویاپار کے جریعے بھارت میں آتے ہیں مسالے لے کے تو جاتے ہی ہیں اس کے اراغہ الگ الگ چھتر میں اپنے بیجنس پولیسی کو لاتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ کپڑے ہم لوگ خادی بستر پینا کرتے تھے الگ الگ طریقے کے رنگ بیرنگ کے کپڑے ہوئے لوگ لے کر کے آئے کپڑوں سے لوگ مہیت ہوئے بہت سیاہ ایسا چیزیں ہوا ٹیکنولوجی یورپ کے پاس تھی تو یورپ کے ٹیکنولوجی سے ایٹریکٹ ہو کر کے بھارت کے لوگ جو ہے ان کے طرح آکرسیت ہونے لگے دیکھتے تھے کہ گوری چمری کے لوگ ہیں اتنے گوری لوگ ہیں ہم لوگ تو کالے ہیں تو ان لوگوں ساکرسیت بھی ہونے لگے کہ بہت اچھا یہ تو بہت خوبصورت نوجوان ہیں تو اس کے ساتھ بیزنس مونی پولی دیرے 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 ایسے انگریزوں کا شروع ہوا 168 اسوے میں بھارت میں اسٹ انڈیا کمپنی کا آگمن ہو جاتا ہے ایسے تو 168 میں یہ صورت میں اپنا پہلا کار کھانا پہلا کمپنی جو ہے استھاپیت کرتا ہے دیرے دیرے یہ جو ہے بھارت کے انے انے چھتروں میں پہنچنے لگتا ہے لیکن سب سے زیادہ مجبوطی اس کو ملتا ہے بنگال میں بنگال کے لوگ سے اسٹ انڈیا کمپنی کا سب سے زیادہ گھنشت سمبند ہو جاتا ہے 1690 اسوے کے دسک میں کلکتہ میں کمپنی کا ایک بہت بڑا فیکٹری جو ہے ستھاپیت ہو جاتا ہے یہاں تک ہمیں پتا چلا کہ بنگال میں کس طرح سے پہنچا ہے بھارت میں پہنچا سمجھ گیا آپ کہ بنگال تک کس طرح سے اسٹ انڈیا کمپنی پہنچا اس کے بارے میں بھی ہم لوگ سمجھ گیا آئیے دوستو آگے بات کرتے ہیں دیکھیں میں کوئی بھی چیز کو بہت ڈیٹیل میں بتانے پر وشواس رکھتا ہوں اس لیے میں پہلے اتحاس کو اس کے جڑ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح جھارکھن تک پہنچے کیسے انگری آئیے آگے بات کرتے ہیں 1707 اسوے میں بھارت کے انتیم مجبوط مغل بات سار اورنگ جیب کی موت ہو جاتی ہے اورنگ جیب کی مرتیوں کے بعد مغلوں میں ایسا کوئی ٹھوس راجہ نہیں ہوتا ہے جو بھارت پہ اپنے سوامیتو کو اسٹھاپیت کر سکے تو اورنگ جیب کی جیسے ہی موت ہوتی ہے بھارت کا پرساسن بھارت کی راج بیبستہ دیرے دیرے ٹھپ ہونے لگتی ہے 23 جون 1757 پلاسی کا یودہ ہوتا ہے بیہار میں روبرٹ کلائیو اور بنگال کا نواب سراج الدولہ کے بیچ ان کے بیچ یودہ ہوتا ہے انگریج اس یودہ کو جیت جاتے ہیں دیکھیں دوستو میں مانتا ہوں کہ یہ دونوں کے بارے میں بھی آپ کو نہیں پتا ہے لیکن بس اتنا سمجھئے کہ بنگال کا ایک راجہ رہتا ہے اور انگریجوں کا جو مکھے ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ لڑائے ہوتا ہے اور انگریجوں کی جیت ہو جاتی ہے جب انگریج اس میں جیت جاتے ہیں تب انگریج سمجھ جاتا ہے کہ بھارت میں اب صرف ہم لوگ بیجنس نہیں کر سکتے ہم لوگ راج بھی کر سکتے تو یہاں سے ان لوگوں کو ادیش سے ملتا ہے ان کا ادیش سے اور مجبوط ہو جاتا ہے سترہ سو چو سٹ اسوی میں تئیس اکتوبر سترہ سو چو سٹ اسوی میں جب یودہ ہوتا ہے ہیکٹر منرو ہے نا ہیکٹر منرو اور بنگال کے نواب میر کاسیم عوض کے نواب سیجاؤ دولہ اور بادسا سا علم دیتی ہے مغل بادسا سا علم دیتی ہے یہ تینوں کی سمپورن سینہ ان تینوں کی سنگتت سینہ ہونے کے باوجود ہیکٹر منرو کے نیتریت میں انگریج اس یودہ کو جیت جاتا ہے اور اس یودے کے بعد انگریج سمجھ جاتا ہے کہ اب بھارت میں ہم لوگ کبجہ کر کے رہیں گے کیونکہ بھارت کا پرساسن بہت کمجور ہے کچھ چند سینہ کے ساتھ بندو گولہ باروت کے ساتھ ہم لوگ یہ اتنے بڑے راجاؤں کو پراست کر دے رہے تو سمپورن بھارت پہ ہمارا دب دبا ہو سکتا ہے یہی وہ دو یودہ تھا جس کے قرن انگریجوں کو بل ملا طاقت ملا کہ بھارت میں ہم لوگ راج کر سکتے اس کے پہلے only وہ بیجنس کیا کرتے تھے بیوہ وسائی کیا کرتے تھے اس یودہ کے پرگرام سروپ 12 اگز 1750 جسوی میں الہاباد کی سندھی ہوتی ہے اور اسی الہاباد کی سندھی میں مغل بادشا سے انگریجوں کو دیوانی ادھیکار مل جاتا ہے اس دیوانی ادھیکار کا مطلب یہ تھا کہ بنگال بیہار اور اڑیسہ میں انگریجوں کو کر وصولی کا ادھیکار پراپ ہوا ہے اس سمیں آپ کو پتا ہے کہ بنگال کے اندرگت ہی بیہار آتا تھا اڑیسہ آتا تھا اور ہمارا جھارخنج بھی آتا تھا پورے بنگال سے کر وصولنے کا مطلب ہے کہ جھارخنج بھی جو جھارخنج ہوا کرتا تھا اس جھارخنج کے ستھتیق کیا سے اس سمیں چھیتریہ راجبنسوں کا راجبنس ہوا کرتا تھا جھارخنج کے اس سمیں چھیتریہ راجبنس کے اندرگت چھوٹا ناگپور جو خاص علاقہ ہے وہاں پہ ناگبنس سنگھ بھوم میں سنگھ بھوم مان بھوم کا مانبنس رامگر راج پلامو کا چیرو بھنس پنچیت راج اتیادے جھارخنج میں مہتبون راجبنس ہوا کرتے تھے سترہ سو سرسٹھ سے لے کر کے سترہ سو ستاسی تک یعنی کہ ستر سال لگا تھا پورے کمپنی کو جھارخن چھیتر میں پورنا تا عدھکار کرنے میں سمپورنا بھارت میں بات کرتا اتنا سمیں کسی بھی چھیتر میں نہیں لگا تھا جتنا انگریج جو کو جھارخنج میں کبجہ جامانے میں لگا تھا ستر سال لگ گیا تھا سترہ سو سرسٹھ جھارخنج میں پرویس کرتے ہیں میں نے بتایا کہ سنگبوم کے چھیتر سے یہ جو کولہان ہمارا پرمینڈل ہے اس کولہان پرمینڈل میں ہی یہ جو علاقہ ہے یہی ہے ہمارا سنگبوم سنگبوم چھیتر سے چونکہ ادھر بگل میں ہمارا بنگال ہے اس بنگال سے سنگبوم کے راستے جو ہے جھارخنج میں سب سے پہلے پرویس کرتے ہیں انگریج اور سب سے پہلے چھوٹا ناکپور پلامو یہ سب کو دیرے 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 کبجہ کرنا شروع کرتے ہیں دیکھیں یہ ہے سندھال پرگناہ جہاں پر سندھو کانو کا جنم ہوتا ہے پہلے بات کرو گے سندھال پرگناہ کا تو انہیں پہلے جنگل ترائی بولا جاتا تھا پہلے جنگل ترائی بولا جاتا تھا سندھال آدیواسی لوگ سندھال پرگناہ چھتر میں سترہ سو نبی سے اٹھارہ سو دس کے بیچ میں بسے یعنی کہ پہلے یہ چھوٹا ناکپور سندھال پرگناہ میں لوگ جا کر کے بسے تھے اٹھارہ سو دس سترہ سو نبی سے اٹھارہ سو دس اس بھی س میری میں ہے نا آگے بات کریں کہ سندھال پرگناہ کے اس چھتر کو انگریج دامینے کوہ کہتے تھے اس سندھال پرگناہ کو دامینے کوہ کے نام سے جانا جاتا تھا انگریج اسے اسی نام سے بلائے کرتے تھے اب ہم لوگ اپنے کہانی کے مین ہیرو کے بارے میں بات کرتے ہیں سیدھو اور کانو کے بارے میں دیکھیں یہ جو سیدھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہیں کہیں پہ سیدھو ملے گا تو میں اگر سیدھو بولوں یا سیدھو بولوں انٹرنیٹ پہ دونوں ہی نام ہے تو ان دونوں ہی نام میں سے میں اگر کوئی بھی بولوں تو آپ کو سمجھ جانا ہے تو سیدھو بڑا بھائی تھا کانو چھوٹا بھائی تھا ان کے دو بھائی اور تھے اور دو بہن اور تھے ان کے بارے میں بھی بات کریں گے تو ان دونوں کا جنم جھارخن راج کے سنثال پرنگنا پرمجل کے ساہب گنج جیلے کے برہیٹ پرخند کے بھوگنڈی نامگ گاؤں میں ایک سنثال آدھی واسی پریوار میں ہوا تھا سیدھو کا جنم 1815 اسوی میں کانو کا جنم 1820 اسوی میں یعنی کہ سب سے بڑے سیدھو ہی تھے سنثال بیدروں کے سکری بھومے کا نیوانے والے ان کے ارنے دو بھائی بھی تھے جن میں سے ایک تھا چاند مرمو دوسرا تھا ہمارا بھیرہ مرمو چاند کا جنم 1825 اور بھیرہ کو جنم 1835 اسوی میں ہوا تھا دیکھیں یہ جو سمیہ ہے یہ اوفیسیل سمیہ نہیں مانیے گا جو انٹرنیٹ میں اویلیبل ہے وہی میں نے بتایا آگے پیچھے ہو سکتا ہے ان کے تو بہنیں بھی تھی ایک بہن کا نام تھا فولو مرمو اور دوسرے کا نام تھا جانو مرمو تتہ ان چھے بھائی بہن کے ایک پتا ہوا کرتے تھے جن کا نام چننی مانجی تھا یہ بھی سوطنطر تھا سنگرام میں سہید ہو گئے تھے سنثال بیدروں میں یہ بھی سہید ہو گئے تھے انگریجوں نے انہیں مار دیا تھا آگے بات کرتے ہیں دوستو اس سمیہ اگر ہم لوگ بات کرے کہ جھارخنج میں کس طرح سے انگریج 1837 کے سمیہ جب سمپورن جھارخنج میں ان کا قبضہ ہو جاتا ہے اگر ہم لوگ بات کرتے تھے پہلا کاران اگر جانے تو انگریج اس سمیہ ریلوے کا اندرمان جھارخنج میں کر رہے تھے ریلوے کا اندرمان کرنے کے لیے جنگلوں کی کتائی کیا کرتے تھے جنگلوں کی کتائی جنگلوں کو اپنا گھر سمجھتے تھے آدیوازی جنگلوں کی کتائی نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن جبرجستی سوطن سے مار پیٹ سے اینا لالز دیکھ کر کے آدیوازیوں سے جبرن جو ہے جنگلوں کی کتائی کروائی جاتی تھے بریٹیس سرکار جمیدار تھےکے دار اور بڑے بیو سائی مل کر آدیوازیوں کی زمین ہڑپ لیا کرتے تھے دیکھیں آپ ابھی سوچیں گے کہ سر بریٹیس سرکار اگر کر رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے یہ جمیدار اور تھےکے دار کیوں کرتے ہیں آپ اتنا سمجھئے کہ پہلے کے جمعانہ میں راجہ ہوا کرتے تھے اور راجہ کے نیچے ہوتے تھے جمیدار اور جمیدار کے نیچے آپ کا جنتہ ہوا کرتا تھا اب جنتہ کیا ہوتا ہے اگر جنطہ کے اوپر کر لیتی تھی جنتہ سے کر لیتی تھی اس کے راجی میں رانے کے لیے اور کبھی اگر کرج کا بکتان جنتہ نہیں کر پاتا تو جمعیدار کے پاس جو ہے جایا کرتا تھا لیکن جب انگریج آتے ہیں تو انگریج بولتے ہیں ہماری پاس اتنا سمیں نہیں ہے انگریج جو ہے اس کام کو دی دیتے ہیں جمعیدار کو جمعیدار جو ہے لینڈ رو مینیو جو ہے جمعیدار لیتا ہے اس لیے جمعیدار سے بھی آدیوازی جنتہ جو ہے پریشانتی تو جو اس کا ایک حصہ بھی دینا پڑتا تھا ان لوگوں کو آدیواسی جنتہ انگریجی حکومت جمیدار جاگردار سیڑ سہوکار اور ویابسائی کے ہر دن کے سوشن سے بہت زیادہ پریشان تھی یہاں تک نہیں ابھی اور سمجھئے آدیواسی ان کے نوکر ہوا کرتے تھے یعنی کہ جبرن جو ہے آدیواسیوں کو کام کروایا جاتا تھا تو اس سمیں آدیواسی محلاؤں کو بلاتکار اور نیپر کیس مقدمہ تک سرکار کے پاس نہیں ہوتا تھا دیکھیں اس سمیں اتنا زیادہ پرتادن کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ اپنی بہو بیٹیوں کا جب بلاتکار ہوتا تھا کیس کرنے کے لیے جاتے تھے کیس مقدمہ تک نہیں ہوتا تھا اور کیس مقدمہ اگر ہو بھی جائے تو اس کا سمپورن جتنا پیسا جو لگنے والا تھا پیسا جو ٹوٹل خرچ ہوگا وہ آدیواسیوں کو ہی دینا پڑتا تھا یعنی کہ اپوزیشن کا کوئی خرچ نہیں ہوتا تھا اگر انگریجوں کو اوپر کوئی کیس کریں تو سادھی سمارو اگر ہوتا تھا جن میں مرتی ہو ہوتا تھا ان سب میں بھی ایکس دینا پڑتا تھا سرکار کو جمیداروں کے لیے پالکی بنا کر کے ان کے کاندھوں میں لے کر یاترہ کرنا پڑتا تھا آدیواسیوں کے جمیدار کو کہہ جانا پڑے گا تو وہ پیدل نہیں جائے گا اس کی بہو بیٹی پیدل نہیں جائے گی انگلوں کے جبرن کٹائٹ کیے جانے لگے جانوروں کے جبتی کر لیتے تھے کبھی اگر انگریجوں کے ویف کھانے کا من کیا جمیداروں کو کچھ اگر مٹن کھانے کا من کیا تو آدیواسیوں کے جانور ہوا کرتے تھے ان کو بینا ان کا دام دیئے ملے دیئے اٹھا کر لے جائے کرتے تھے اور وہ جو ہے ان لوگوں کا رات کو پارٹی ہوتا تھا آواز اٹھانے والے جان سے مار دینا ان کے لیے عام بات تھا آدیواسی کچھ تھے ہی نہیں ان کے لیے کوئی آواز اٹھایا تورن جان سے مار دیا آپ میرے پیچھے ایک تصویر دیکھ پا رہے ہیں جہاں پر اس تمہیں آدیواسی لوگ ہیں جن کو جبرن جو ہے انگریج سرکار کام پر لے جا رہی ہے ادھر کچھ آدیواسی جس نے ویدرو کیا اس کو جان سے مار دیا گیا اور آدیواسی لوگ جو ہے ان کو صرف اٹھا کر کے دفن کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں دیکھیں یہاں پر انگریج ساسن ویوستہ کے لوگ ہیں انگریجی افسر ہے اور یہاں پر آپ کے جمعیدار جاگیدار جو ہاتھیوں سے بیٹھ کر کے آتے تھے یہاں دیکھیں جسن کا ماہول ہے عورتوں کو بہو بیٹیوں کو اٹھا کر کے لے جایا کرتے تھے لوگوں کو لوٹا کرتے تھے اور اس طرح کر کے جسن منایا کرتے تھے انگریج سرکار اس زمانے کی کوئی تصویر نہیں تھے اس لئے یہ سکیچ کے مادیم سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہے نا اس زمانے کی کوئی تصویر نہیں تھے یہ اوثنٹک تصویریں ہیں جو اس زمانے کی لوگوں کے دوارہ بنائی گئی ہے آپ کو میں نے بتایا کہ کس طرح سے انگریجی سرکار آدیواسیوں کا پریشان کر رہی تھے ان کی بہو بیٹیوں کا بلاتکار ہو رہا تھا ان کو پرتاڑیت ان کو سوشن کیا جا رہا تھا اور اسی سوشن کے بیچ میں ایک طرف انگریج سرکار دن بہ دن اپنا سوشن بڑھا رہی تھے دوسرے طرف بڑے ہو رہے تھے ہمارے مہانائک ہمارے اس کہانی کے نائک سیدھو کانو اور ان کا پریوار سمیہ کے ساتھ دیرے دیرے سیدھو کانو اور ان کا پریوار بڑا ہوتا ہے آدیواسیوں کے اوپر سوشن اور چلم کرنے کا جو سڑیانتر تھا پرپنچ تھا وہ بھی انگریجیوں کے دوارہ لگاتار بڑھتا جاتا ہے سیدھو بچپن سے ہی یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں کہ اپنے لوگ کس طرح سے ہم لوگوں کے لوگوں کو پرتاڑیت کیا جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں جیہا کی بھاونا ان میں راتی اپنے بھائیوں کو سمجھاتے ہیں اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ آدیواسیوں آپ اپنے حق کی لڑائی لڑو انگریجیوں کے گولامی مت کرو اینہ ان کے خلاف لڑائی کرو بچپن سے ہی ان کے اندر ایک آگ تھی ایک سنک تھی انگریجیوں کو مار بھگانے کی دیکھیں سیدھو کانو اور چاند بھیراو ان چاروں میں سیدھو سب سے بڑے تھے سب سے زیادہ سمجھدار بھی تھے جب ہم لوگ کانو کے بارے میں بات کرے تو وہ گسیل سواب کے تھے چاند بھیراو بھی گسیل سواب کے تھے سیدھو بھی گسیل سواب آ کے تھے لیکن وہ سوچ کر کے سوچ سمجھ کر کے سمجھداری سے کوئی لڑا کرتے تھے سیدھو جب بچپن میں اپنے لوگوں کو سمجھانے کی کوسس کرتے انہی آدھی باسی ساتھیوں کو سمجھانے کی کوسس کرتے تو ان کی بات کوئی نہیں سنتا تو سیدھو سمجھ گئے تھے کہ سب سے پہلے اپنے جنتہ کو سمجھانے سے پہلے اپنے بھائی بہن کو تیار کرتے ہیں کیونکہ میں ابھی عمر میں چھوٹا ہوں جب تک میں بڑا نہیں ہو جاتا میری باتیں کوئی نہیں سنیں گا تو سیدھو اپنے بھائیوں کو ہی تیار کرنا شروع کرتے ہیں اپنے بھائیوں کو بولتے کہ چلو ہم لوگ اس طرح سے تم لوگوں کو میں ترین کرتا ہوں اور بچپن سے لے کر کے بچپن سے ایک راجہ کی بھومکہ میں راتا ہے سیدھو اپنے بھائیوں کو اپنے بہنوں کو ترین کرتا ہے کہ کس طرح سے جب تم لوگ بڑے ہو جاؤگے تب ہم لوگ انگری جی اس انگری جی سرکار کی حکومتوں کو بھگا دیں گے یہاں سے ہے نا تو سمجھ بیتا ہے دیرے 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 سیدھو جو ہے بڑے ہوتے ہیں دن مدن میں نے بتایا جیسے ہی کہ جمیداروں کی جاگرداروں کی انگری جی حکومت کی جلم بڑھتے جاتے ہیں ایک طرف جلم بڑھ رہا تھا دوسرے طرف یہ لوگ بڑے ہو رہے تھے ایک سمجھ ایسا آتا ہے کہ جلم کی حد پار ہو جاتی ہے بہو بیٹیوں کا اس طرح سے بلاتکار ہونا رہتا ہے وہ تو عام بات تھا وہ سب سے بڑا ریجن ہوتا ہے جس کے کرن سیدھو جو ہے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ایک بار ایسا کہا جاتا ہے کہ سیدھو کسی جنگل میں تپیشہ کر رہے تھے اسی ایک سمجھ مارنگ بولو جو آدیوازی کے سب سے بڑے دیوتا ہے اور جاہیر آدیوازیوں کے جو سب سے پویتر دیوی ہے جاہیر اس کے سپنوں میں آتے ہیں سپنوں میں آ کر کے بولتے ہیں اے سیدھو توٹ تو اس آدیوازیوں کا ان آدیوازیوں کا تمہیں مسیحہ ہے تمہیں اس سنتھال پرگنا چھیتر میں ہو رہے ہیں پرتادن سے اس انگریجوں سے تمہیں اپنے لوگوں کو بچانا ہے ان کے خلاف تمہیں لڑنا ہے آواز اٹھانی ہے تمہیں جن لوگوں کو جن سنگرہ کرنا ہے لوگوں کو اکترت کرنا ہے لوگوں کو تمہیں اکھٹا کرنا پڑے گا سیدھو اپنے گھر لوڑ جاتے ہیں اپنے بھائیوں کو بلاتے ہیں اور بولتے کہ دیکھو میرے سپنے میں بھگوان آئے تھے کہ سنتھال پرگنا چھیتر میں جو انگریج سرکار اور سرداروں کے دورہ جو ہمارے اوپر جلم اور تھے لوگ اکھٹا ہو جاتے تھے ان میں میں نے بولا کہ سمجھداری طاقت ڈیڈکیشن سب کچھ تھا سیدھو کی یہ بات سن کر کے ان کے بھائی تورن تیار ہو جاتے کہ بولیے بھیا کیا کرنا ہے سیدھو بولتے کہ سنتھال پرگنا چھیتر میں جتنے بھی آدھیواسی گاؤں ہے ان سبھی گاؤں میں میرا نیمنترن بھیجو ان سبھی گاؤں کی لوگوں کو اکھٹا کرو سال کی ٹہنی سے اس میں لوگوں کو آمنترت کیا جاتا تھا سال کی ٹہنی اور پانی کے ساتھ چار سو گرام کے ہر ایک لوگ کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ سیدھو نے ہمارے راجہ سیدھو نے ہمارے چھیتر کے مسیحہ سیدھو نے سنتھال پرگنا کے سبھی لوگوں کو اکترت ہونے کے لیے آمنترت بھیجا ہے دیواسیوں کی حق کے لڑائی لڑنے کے لیے اور انگریجوں کا گولامی خطن کرنے کے لیے ہمارے راجہ سیدھو نے ہمارے بڑے بھیجا سیدھو نے آپ سبھی کو آمنترت کیا ہے ایک سنتھا مہا سبہ کا ہمارے راجہ سیدھو جو آپ سب کے لیے لڑ رہے ہیں ایک بہت بڑا مہا سبہ کا آمنترت کر رہے ہیں آپ لوگ اس پر آئیے سیدھو آپ لوگوں سے باتچت کرنا چاہتے کہ کس طرح سے آپ انگریج اور جمعیداروں سے لڑ کر کے آپ کیسے باہر نکلیں گے اور اپنے سنتھال پرگنا چھیتر میں خود کا عدیکار آبوہ راج کیسے استھاپیت کریں گے اس کے بارے میں یہ جن سبہ یہ مہا سبہ آدھیواسی مہا سبہ کا ایوجن کیا جا رہے ہیں سبھی لوگ راجی ہو جاتے ہیں اور دن آتا ہے جولائے اٹھارہ سو پچپن کا جب یہ آدھیواسی مہا سبہ میں چار سو گاؤں سے پچاس ہزار سے زیادہ آدھیواسی گرامی لوگ اکھٹا ہوتے ہیں کچھ اوفیسیل آکڑوں میں اسے دس ہزار بھی لکھا جاتا ہے لیکن انیس طورتوں سے پتہ چلتا ہے کہ پچاس ہزار سے زیادہ لوگ اکھٹا ہوتے ہیں اس مہا سبہ میں اپنا سبیچ دینا میں جیسے کہا تھا کہ سیدھو کی سبیچ میں چادو تھا وہ لوگوں کو اکھٹا کرنا جانتے تھے لوگوں کو اتجد کرنا جانتے تھے لوگوں کا اکرومت کرنا جانتے تھے سیدھو اپنا اتحاسک سبیچ سورو کرتے ہیں وہ بولتا ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ سالوں سے انگریجوں کی گلامی کر رہے ہیں اور کتن دن اس کی گلامی کروں گے وہ آپ لوگوں کو کڑیو مکوڑے کی طرح رون دیتا ہے آپ اگر اس کے خلاف آواج اٹھاتے ہیں طورت تمہیں جان سے مار دیا جاتا ہے سیدھو آگے کہتے ہیں کہ ہماری بہو بیٹیوں کو انگریج اپنے ہاتھ کی کٹ پتلے سمجھتا ہے جب مند کرتا ہے تب بلاتکار ہو جاتا ہے اور جب اس کے خلاف ہم لوگ کیس مقدمہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تب بھی کوئی سنوائی نہیں ہوتی اب خود سوچو کہ اگر ہم لوگ کسی انگریج کے گھر کی بہو بیٹی کو اگر بلاتکار کوئی آدیواسی کر دیتا ہے تو اس کا کیا حال ہو گیا ہماری بہو بیٹیوں کا کوئی جت نہیں ہے کیا کتنے دن تک اس طرح کا پرتادن کا سامنا کرنا پڑے گی اس بھاسن میں سیدھو نے ادھکانس باتیں بہو بیٹیوں کے خلاف ہو رہے ہیں انیاؤ کو لے کر کے بھی کی تھے آگے سیدھو بولتے ہیں کہ سنثال پرگنا چھتر سے ہمیں دیکو یعنی کہ جمیدار جاگیدار اور انگریجوں کو ہماری جمین سے بھگانا ہے اور آبوہ راج کے اسطحنا ہم لوگ کریں گے یعنی کہ ہمارا ساسن ہوگا ہماری جمین پر اس احتحاسک آدیواسی مہا سبا کو ہی ہم لوگ سنثال ودرو یا خل ودرو کے نام سے جانتے ہیں اس آندولن میں چکی چار لوگ نیترت کرنے کے لئے چاہیے تھے جو اس سنثال ودرو کا نیترت کریں تو آدیواسیوں نے مل کر کہ ان چاروں بھائیوں کو ہی اس یدھ کا نیترت کرنے کے لئے کہا اس آدیواسی مہا سبا یعنی کہ سنثال ودرو کے بارے میں بات کریں تو اس میں ان کے سیدھوں کے چاروں بھائی یعنی کہ سیدھوں اس میں راجہ بنتے ہیں چاند اور کانو اس میں منتری بنتے ہیں ان کا غائبھیرہو اس یدھ میں سینہ پتی بنتا ہے اس کے پسچات سیدھوں آدیواسیوں سے کہتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی انگریجی جمیداروں کو لگان نہیں بھرے گا کوئی آدیواسی بریتیس سرکار کے آدیسوں کو نہیں مانے گا کوئی جمیدار بریتیس سرکار کے یہاں کام کرنے نہیں جائے گا انگریجی سرکار ایم ہم جمیداروں کے سوشن کرنے پر اب ہم انہیں مل کر کے موت کے گھاک اتار دیں گے تیردھنوس کٹار فرسہ جیسے ہتھیاروں کو تیار رکھو مارنگ برو کو اب ہم ان انگریجیوں کی بلی چڑھا دیں گے اسی گھوستنا کے ساتھ سنثال ودرو شروع ہو گیا ایک طرف انگریجیوں کا جلم دوسرے طرف سنثالوں کا آکروس اب آئے گا مجا اتنا بڑا سنثال ودرو کے سنخنات ہونے کے کچھ دن پسچات ایک بہت بڑی گھٹنا ہو جاتی ہے جو اس سنثال ودرو کے آگ میں گھیڑ ڈالنے کا کام کرتا ہے اس مہا سوا کے ہونے کے کچھ دن کے پسچات ریل نرمان کاریج سے جوڑے انگریج ٹھیکے دار تین آدی واسی محیلاؤں کو بلاتکار کرنے کے ادیس سے سبندی بنا لیتے ہیں یہ آگ میں گھیڑ ڈالنے کا پریاز کرتے ہیں سنثال کرانتی کاری گھسے سے تل ملا اٹھتے ہیں اور کانو اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ کانو گھسے لے سبحاؤ کے تھے تو کانو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کئے انگریجی افسروں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے اس دن کے پسچات تو مانو موت کا تانڈاو انگریجوں کے سرمنڈرانے لگا جہاں دیکھو موقع ملتا سنثال ودرو سے جوڑے کرانتی کاری انگریجوں کو مار ڈالتے ہیں اب اس یود میں اتنا پاگل کر دیا تھا آدھیواسیوں کو کہ وہ لوگ جہاں پہ راتے کہ سب سے بڑا دسمان سمجھ لیا تھے وہ ساپ اور نیویلے کی لڑائی شروع ہو گئی تھی جتنے بھی یہ جو انگریجی ساپ ہوا کرتے تھے ایک ایک کر کے جو ہے ان کو مارنا شروع کیا آدھیواسیوں نے جہاں ملتے تھے وہاں مارنا شروع کر دیا تھا اگے بات کریں دوستو انگریجی ادھیکار دوسری طرف اپنے سورچھا بڑھانا شروع کر دیا تھا اتنا ڈر گیا تھا انگریجی سرکار کہ اپنے سورچھا بڑھانا شروع کر دیا تھا بہت مار مارات ہے نا کہ جب مہا سبا ہوا تھا جب جن سبا ہوا تھا آدھیواسیوں اس سمیں سیدھوں نے منع کر دیا تھا کہ اب کوئی بھی انگریج کا یہاں کام کرنے کے لیے نہیں جائے گا جمیدار جاگیدار کے یہاں کام کرنے کے لیے نہیں جائے گا کچھ لوگ لیکن جایا کرتے تھے لیکن ساتھ جولائے 1855 یہ وہ دن تھا جب آدھیواسی انگریج جمیدار تھےکیدار کے گھر مزدوری کرنا ایک دم چھوڑ دیتے ہیں کوئی نہیں جاتا ہے انگریج جو جمیدار پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک آدھیواسی آدمی بھی کام کرنے کے لیے نہیں آیا وہ لوگ ان کے گھروں تک چلی جاتے ہیں گھر میں جا کر کے جبران آدھیواسیوں کو کام پر لانے کا پریاس کرتے ہیں اور اسی سمئے سیدھو اب ان کا راستہ روک لیتے ہیں کہاں چچا کہاں لے کے جا رہے ہو اب تم کو بتاتے ہیں بہت تم جبرجس کی کام کروالی ہے اب ہم تمہارا دیکھو کیا حال کرتے ہیں سیدھو ایک اسارہ کرتے ہیں اور دگیہی کے دروگا اور پولیس تک کو نہیں چھوڑا تھا دگیہی کے دروگا اور بیٹس سپائیوں کو ترند موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے آدھیواسی کرانتی کریوں کے دورا ادھر کانو بھی کور گھوریا تھانا کے دروگا کو جان سے مار دیتے ہیں یعنی کہ ابھی تک تو صرف آم بریٹس افسروں کو مارا جا رہا تھا دروگا تک کو مار دیا جا رہا تھا آدھیواسیوں کے دورا آپ کسی سے ڈرنے کی بات نہیں تھے ہم کو تو بولتا ہے گورنر جنرل اگر آ جاتا تو تب بھی یہ لوگ آدھیواسی چھوڑنے والے ہیں سنتھال ویدرو اب چرم پر آ گیا تھا سیدھو کے نیتر تُمیں سیکڑو انگریج افسروں کو مار دیا گیا انگریج سپاہی جمیدار جاگے دار اتنے در گئے کہ اپنی گھروں کے باہر ڈیڑھ سو دو سو سپاہی لگانے لگے ایک سمیہ ایسا آیا کہ آدھیواسیوں سے بچنے کے لیے انگریج ادھکاری آدھیواسیوں کے در سے اپنی سرچھا اتنا بڑھا دیتے ہیں 1855 کے سنتھال ویدرو کا ایک ماتر ستھیاپت پاکوڑ کا یہ مارٹیلو ٹاور ہے یہ مارٹیلو ٹاور دیکھئے اس سمیں ایسا دکھا کرتا تھا ورطمان میں اس کو صدار کر کے اس طرح بنا دیا گیا ہے لیکن پہلے کے جمانے میں جب یہ بنا تھا تو اس طرح سے یہ بیسکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیمنٹ کا ایک بہت بڑا گھر ہے جس کے اندر جو ہے جمیدار انگریج سپاہی یہ سب چھپ کر کے رہا کرتے تھے اور اس سب میں دیکھ رہے گی یہ چھوٹا چھوٹا چھے دیں یہاں سے کیا ہوئے کہ بندوک لے کر کے لوگ کھڑے رہتے تھے اور جو کوئی بھی آدیواسی اگر آتا تھا چونکہ تیر دھنوس کا اتنا زیادہ دور سے چھوٹا چھوٹا گیا پھوا کرتا تھا تو تیر دھنوس ایکزیکٹلی نیسانہ میں جانے میں سمیں لگے گا یہاں پر کھڑکیا بھی لگی بھی کرتی تھی بند کر دیا کرتا تھا اگر تیر سے وہ لوگ بھار کرتے تو تو بندوک نکال کر کے وہ جو ہے آدیواسیوں کو مارا کرتے تھے اس لیے اس پاکڑ کے مارٹلو ٹاور کا اندرمان کیا گیا تھا کہ سن تھال ویدرو کے جو لوگ آئیں گے تو ان سے جو ہے جمیداروں کو بچا لیا جائے گا یہ ان کا جو ہے جان بچانے کا کام کیا تھا تو یہ ورتبان سمیں میں بھی ہے پاکڑ جیلے اگر آپ کبھی جائیں گے تو مارٹلو ٹاور کا نام سے ہے کبھی آپ کا من ہوا تو آپ بھومنے کے لئے جا سکتے ہیں آگے بات کرتے ہیں دوستو جیسا کہ میں نے بتایا کہ سن تھال ویدرو چرم پر تھا لوگ آکروسیت ہو گئے تھے ہر جگہ ہر دن جہاں ملتا وہاں انگریجوں کی مار بلی ہو رہی تھی لوگوں کے جانے جا رہی تھی انگریجوں کو مارا جا رہا تھا کہ ہولی آترا شروع ہو گئی کلکتہ کی اور بڑھتی گئی کاؤ کی کاؤ لوٹ لیے گئے جلا دیے گئے لوگ مارے جانے لگے لگ بک 20,000 سن تھالی یوکوں کو امبر پرگنا کے راج بھون پر دھاوہ بول دیا گیا اور دو جولائی کو اس پر کبجہ کر لیا گیا ادھر میں نے بتایا کہ جس طرح سے سن تھال ویدرو چرم پر تھا سن تھال لوگ انگریجوں کو مار رہے تھے ادھر سے انگریجوں نے بھی اپنا کام شروع کر چکے تھے اب کسی کو مارو گئے تو وہ تو جواب دی گئی ان کے پاس پاورفل ہتھیار تھے ہمارے پاس تولی تیر دھنوس تھا کٹار تھا تلوار تھا تو بندوق کو سامنے تیر دھنوس اور کٹار کمجور پڑ گیا بندوق آدھونیک ہتھیار ہوا کرتے تھے آدھی واسیوں کے خواست نہیں تھے لیکن تب بھی جم کر کے بول رہے تھے دو جولائی 18-1955 یہ وہ دن تھا جب 25 انگریجی افسروں کو 25 انگریجی سپائیوں کو ایک ساتھ سن تھال لوگوں نے مار گیا انگریجی اپنی اتنی بڑی چھتی دیکھ کر کے بوکلا اٹھتے ہیں اور پاگل ہو جاتے ہیں انگریج سیدھو کانو کو اوپر انعامی راسی رکھ دیتے ہیں کہ جو بھی سیدھو کانو کو پکڑ کر کے لائے گا انہیں انعام دیا جائے گا وہ انعام کی راسی کتنی تھی اس کے بارے میں چکر نہیں ہے دوستو یہ انعام کی راسی کی کارن ہی جس طرح سے میں نے بتایا برسام انڈا کی کہانی پر ہماری دیس میں ہماری راج میں یہ لالت جو ہے نا بہت بری بلا ہے تو یہی لالت کے کارن ہمیں اپنے دوست وطن درتا سنگرامی کو ابھی تک کھو چکے ہیں پہلا برسام انڈا کے بارے میں میں نے بتایا تھا خیر یہ تو اس کے بعد کی کہانی تھی اس کے پہلے کی کہانی ہے تو سیدھو کانو کی بھی جو ہتیا ہوئی تھی وہے لوگ جو پکڑے گئے تھے وہ کہیں نہ کہیں پیسے کے کارن ہی ہوئے تھے آگے بات کرتے ہیں دوستو انتیم پنکتی ہمارا کہ بڑھے ہیل کی لڑائی میں چاند بھیرو کمجور پڑ گئے اور انگریجوں کی گولیوں کو سکار ہو گئے سیدھو کانو کے کچھ ساتھی لالچ میں آ کر کے انگریجوں سے مل گئے کنداروں کے سیوک سے آخر اوپر بندہ گاؤ کے پاس کانو کو گرفتار کر لیا گیا بڑھے ہیل میں 19 اگست کو سیدھو کو بھی پکڑ لیا گیا میہر سکوارگ میں اسے بندی بنا کر بھاگل پر جل میں لے جایا گیا دونوں بھائیوں کو کھولے آم فاسی دی گئی تھی سیدھو کو اگر بات کرے بڑھے ہیل میں جس اسطحان پر دروگہ مارا گیا تھا اور کانو کو بھاگنا دی میں فاسی پر چڑھا دیا گیا یعنی کہ اسی کا گاؤں میں کانو کو اسی کا گاؤں میں فاسی چڑھا دیا گیا تھا اس کے ساتھ سندھال ودرو کا سسکت نیتر تو سماپت ہو گیا دھیرے دھیرے ودرو کو کچل دیا گیا تیس نومبر کو کانونا سنتھال پرگنا جلا کی اسطحپنا ہوئی اور اس کے پرثم جلا دیس کے ایسلی ایڈن بنائے گیا پورے دیس میں الگ الگ کانون سے سنتھال پرگنا گیا ساسون شروع ہو گیا سنتھال ہول تا سماپت ہو گیا دھیرے دھیرے سندھو کانو کی موت کے پسچات لیکن سنتھال ہول کا انتھ ہو گیا لیکن دو ورشوں کے بعد ہی 1867 میں ہونے والے سپاہی ودرو پرثم ستنترتہ سنگرام میں ان کی پیٹھوں کو تیار کر دیا گیا تھا آج بھی ان چاروں بھائیوں کا چھوٹا ناکپور کو گرب ہے اور اس سنتھالی گیتوں میں آج بھی سندھو کانو کے بارے میں جکر کیا جاتا ہے سیدھو کانو اور ان کے دونوں بھائی تو یہ دنیا سے چلے گئے ان کو ہاں بھلے میں مانتا ہوں کہ سرے عام فاسی دے دیا گیا لیکن ملیدانوں کی موت میں نے بولا نا کس طرح کی موتے تو بھلے ہی دے لو ان کے سریر کو لیکن ان کے آتما ہمار ہوتی ہے خود پرماتما انہیں آسروا دیتے ہیں تو سیدھو کانو بھی یہی کہانی تھی دوستو اگلا کہانی کس پر لائے جائے آپ نے جھے کمینڈ باکس میں لکھی ہے اینا امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی آپ کو پسند لگا ہوگا اینا آج کی ویڈیو کو ہم لوگ یہی پر سمات کریں گے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند جہار